ہی ایوریون میں آج آپ کو ریلیشنسپ کے ایک بہت ہی شاندار سی سفسسٹوری سننانا چاہتی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو افورمیشنز کی پاور سمجھ میں آ جائے گی اور آپ بھی افورمیشنز کو یوز کرنا جان جائیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے انہوں نے اپنے ریلیشنسپ کو منفیسٹ کیا اپنے ایکس کو منفیسٹ کیا اور ویڈاوٹ بہت زیادہ ایسا آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ بینا کسی ٹیکنیک کے ہی کیا ہے انہوں نے کیونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ کیسے کیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے کورس بک نہیں لیا ہے تو اسے لے اور فالو کریں وہ ایک ڈیلی روٹین بک ہے جس کو فالو کر کے آپ آسانی سے کس بھی چیز کو منفیسٹ کر سکتے ہیں اپنے لائف کو خوبصورت بنا سکتے ہیں وہ ایک ڈیلی روٹین کی بک ہے جو میں فالو کرتی ہوں وہی چیز میں نے آپ کو اس بک کے فارم میں دی ہے تاکہ ہر کسی کے پاس وہ ہو اور وہ ہر کوئی اپنے لائف میں اپلائی کرے اور اپنے لائف کو خوبصورت بنائے اس کے ریزرلٹس جو ہیں کیسے ملتے ہیں یہ یوٹیوب کے کامیونٹی میں میں نے پوسٹ کیا ہے لوگوں کے ایکسپیرینسز کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر انسٹا پہ جا کے سٹوریز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے بہت ساری سکسٹوری اپلوڈ کی ہے اس بک سے ریلیجین اور بک کے لئے آپ کو مجھے میل کرنا ہے یا پھر انسٹا پہ ہی میسج کرنا ہے تو چلے میں جو آج کی سکسٹوری ہے وہ آپ کو سنانا سٹارٹ کرتے ہوں یہ سٹوری میں نے ایک سبسکرائبر کی ہی ہے جن کے ریلیشنسپ کی پرابلم تھی وہ کیا پرابلم تھے انہوں نے اپنی سکسٹوری کو بس مجھے بتایا ہے میسج کے تھو کہ مجھے سکسٹوری مل چکی ہے اور وہ آپ کو سکرین شوٹ میں ان کے میسج کا دکھاؤں گے انہوں نے پرابر سٹوری نہیں لکھی ہے اسی لئے میں آپ کو اپنی طرف سے ان کے سٹوری بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت انسپائرنگ ہے تو ان کی جو پرابلم پہلے میں آپ کو بتا دیتے ہوں ان کی جو پرابلم تھی ان کے پارٹنر سے بہت زیادہ فائٹ ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کا جو ہے بریک اپ ہو گیا اور ان کی جو ہے مس انڈرسٹانڈنگ کی وجہ سے ہی فائٹ ہوتی تھی ان لوگوں نے فائٹ بہت زیادہ کری اور لاسٹ میں ان لوگوں کا بریک اپ ہو گیا ان لوگوں کے فائٹ کم سے کم پانچھے مہینے سے چل رہی تھی جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا ہر بار وہ الگ نہیں ہوتے تھے لیکن اس بار بہت زیادہ فائٹ ہو گئی اور کچھ مس انڈرسٹانڈنگ ہوئی تھی جس کے وجہ سے یہ دونوں الگ ہو گئے اور انہوں نے مجھے بات کیا مجھ سے اور پھر کہا کہ سلیشن آپ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ جو تھی بہت زیادہ پریشان تھی اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ بریک اپ کے بعد مطلب منٹلی خود کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اسی کنڈیشن میں تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی انہوں نے مجھ سے یہی سلیشن مانگا کہ وہ اس جیت سے باہر آنا چاہتی ہیں اور ان کے من میں ایک ڈر آ گیا تھا کہ وہ کسی بھی ریلیشنسپ میں جائیں گی تو اسی طریقے سے فائٹ کے وجہ سے وہ الگ ہو جائیں گی جو یہ سچویشن تھی اس کا ان کے مائن پہ بہت گلت اثر ہوا اس کے لئے ہی انہیں سلیشن چاہیے تھا یہ جو ہے رسٹلس فیل کر رہی تھی کیونکہ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ یہ واپس سے ایسی ہی سچویشن کو create کریں گی اگر ان کا پارٹنر ان کے لائف میں واپس بھی آ جاتا ہے تو پھر وہی ساری چیزیں ہوں گی اور یہ اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی ان کی ساری باتوں کو سننے کے بعد ان کو میں نے صرف یہی کہا کہ آپ کو جو ہے اپنے آپ سے پیار کرنے پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ relationship تب ہی خراب ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ جو ہے اپنے آپ کے ساتھ اپنے relationship کو اچھا نہیں بناتے ہیں تو پہلی چیز میں نے انہیں یہی بتائی کہ آپ اپنے ساتھ اچھا وییو کرو اپنی favorite person بنو and then آپ feel کرو گے کہ ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور second میں نے ایک affirmation بتایا کیونکہ یہ بہت زیادہ dairy ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ my all relationships are filled with love and understanding انہیں میں نے صرف یہ ایک affirmation بتایا اور کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اسے repeat کرو میں نے انہیں جو ہے اسے ایک دن میں ایک ہجار بار کہا کہ mirror کے سامنے آپ کو بولنا ہے اس سے زیادہ بول پاؤ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہم repeat کرتے ہیں affirmations اتنے ہی تیجی سے work کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے انہیں self love کی بس practice بتائی تھی self love کی practice بھی میں نے انہیں کچھ بھی extra نہیں کہا تھا جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کو ہر دن اپنی تاریف میں کچھ باتیں لکھنی ہے mirror میں دیکھ کے اپنی تاریف کرنی ہے اور ان کے پاس جو ہے already سے course book تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ course book کو آپ کو ساتھ ساتھ میں follow کرنا ہے تاکہ آپ کی vibration جو ہے high رہے بس میں نے انہیں اتنا ہی کہا تھا اور انہوں نے اسے بہت ہی اچھے سے follow بھی کیا اور لگ بھگ دو ہفتوں کے بعد ان کا مجھے message آتا ہے جس کے screenshot میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور دیکھو انہوں نے message میں لکھا ہے hello dear آپ نے جو affirmations بتائیں ہیں وہ سچ میں magical تھا مجھے believe نہیں ہو رہا میرا ex واپس آ گیا دی اس نے مجھے message میں لکھا کہ ہمیں misunderstanding کی وجہ سے اپنے relationship end نہیں کرنا چاہیے میں بہت زیادہ خوش ہوں آج یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے love you dear you are my angel دیکھیں انہیں جو ہے success کتنی جلدی ملی اور ان کے جو ہے ex نے یعنی ان کی جو partner تھے انہوں نے خود سے سامنے سے message کیا انہیں ایسا کیوں ہوا پہلی چیز reasons پہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہ positivity سے جو ہے فیل تھے یہ positive کی practice کر رہی تھی positivity کی اور second انہیں manifestation کے لیے بہت زیادہ جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ اپنے ex کو manifest کر ہی نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں result سے attachment نہیں تھی اگر آپ نے مجھ سے باتیں کری ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں ہمیشہ آپ لوگ کو سمجھاتی ہوں کہ result سے attachment مت کرو تو وہ چیز جلدی manifest ہوگی تو ان کے اندر وہ چیز بھی نہیں تھی اور تیسری چیز انہیں بس اتنا چاہیے تھا کہ ان کی جو relationship ہو اور آگے کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ اچھی ہو تو یہ future کے لیے جو ہے ایک hope کے نظریے سے دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے پہلے کا رشتہ بھی اچھا ہو گیا اور یہی ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی اس affirmation کو follow کرو جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے یہ ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے ہی create کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس affirmation کو follow کرو ساتھ ہی اپنے relation سب کو manifest کرو اور اپنے life کو بھی beautiful بناو enjoy کرو ہم یہاں enjoy کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو اپنے life کو اسی طریقے سے enjoy کرنا ہے خوش رہنا ہے اور خوشیاں سب کے ساتھ باتنے ہیں سٹوری کو شیئر کرنے کے لیے میں انہیں thank you بھی بولنا چاہتے ہوں privacy کی وجہ سے میں ان کا نام شیئر نہیں کر رہی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کا نام شیئر کروں اور ہمیں سب کی privacy کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تو آج کے لیے میں اس ویڈیو کو اتنا ہی رکھوں گے thank you so much for watching god bless you all and i love you all